اسلام علیکم میں ڈاکٹر زہیر خالد آج ایک بڑے اہم کیس کے ساتھ کیس کچھ یوں ہے کہ یہ جانور ہے جی اس کو پچھلے تین چار دن سے اس جگہ پہ سویلنگ آئی ہے اچانک سے یہ جگہ سویل ہونا شروع ہو گئی ہے جب ہم نے اس کو ٹاچ کی ہے تو یہ ہارٹ تھی گرم تھی تو ہم اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے لیکن ابھی یہ جو سارا حصہ ہے یہ سویل ہو چکا ہے یہ بھی سارا اور یہ بھی پیچھے سے سارا ٹھیک ہو گیا جی تو ہم دیکھیں گے اب اس کو کہ مسئلہ کیا تھا ڈاؤڈ تو ہمیں تھا کہ بکٹیریل انفیکشن ہے موسٹلی کلاسٹیڈیا جو ہے وہ اس طرح کی انفیکشن کرواتا ہے تو سپیچلی کلاسٹیڈیم سیپٹیکم جو ہے اور کلاسٹیڈیم پرفرینجن تو ساتھ میں سٹیپٹو کوکس سٹیفلو کوکس وہ بھی یہ کام کرواتے ہیں تو ڈاؤڈ تھا کہ یہ ابسیس سے ہی رہے گی لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ اس پوائنٹ سے یہ مین آریجن ہے انفیکشن کا یہاں سے گیس اسکیپ کر کے تو اس سارے حصے میں بھی گیس بھری ہوئی ہے یہاں میں سے آتھ مارے ہیں تو ڈم ڈم کی آواز آ رہی ہے مین یہ چیز دکھا رہی ہے کہ اندر گیس ہے اس چیز کو ہم کنفرم کریں گے الٹرہ سونڈ مشین کے ساتھ الٹرہ سونڈ مشین کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ گیس بلکہ آج میں دکھاؤں گا ویڈیو میں کہ الٹرہ سونڈ کے ساتھ آپ گیس میں اور ابسیس میں کس طرح سے فرق کر سکتے ہیں ہیماٹوما بھی ہو سکتا ہے تو آج سارا الٹرہ سونڈ میں آپ کو میں دکھاؤں گا یہ چیزیں پہلے ہم یہاں پہ جیل یوز کریں گے یا لیکوڈ پیرافین یوز کریں گے تاکہ پروب کا کانٹیکٹ اچھا ہو بیچ میں ائر نہ آئے اگر بیچ میں ائر آ جائے تو صحیح طرح سے سکین نہیں ہو پاتا تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے لیکوڈ پیرافین لگا لی ہے پہلے ہم وہاں پہ رکھ رہے ہیں پروب کو جہاں پہ پاس تھی تو اگر آپ دکھا سکیں مشین کے اوپر مشین پاس لے کے مشین کے اوپر زوم کریں اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ ساری پاس ہے اگر آپ مشین کے اندر دیکھیں تو پارٹیکل جو ہیں ذرات جو ہیں وہ موف کر رہے ہیں یہ علامت ہے پس کی سے مزید قریب لے کے جائیں اور قریب لے کے جائیں بلکل اوپر لے کے جائیں سکرین کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ سارے جو پارٹیکلز ہیں یہ پس کے پارٹیکلز ہیں اور حرکت کر رہے ہیں اندر الٹرا سونڈ مشین کے اندر یہ موف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہاں سے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ والا پورشن ہے یہاں پہ پاس ہے ہم اس کو ابھی اوپر لے کے جائیں گے یہ اگر آپ اس حصے کو دیکھیں آپ مشین کے اندر دیکھیں یہاں سے بلکل وائٹ ہو چکا ہے مین نیچے ائر ہے تو ائر پہ جو سکیننگ جب ہم کریں گے تو وہ کچھ اس طرح کی نظر آئے گی ابھی میں آپ کو نارمل ٹیشو دکھاؤں گا کہ الٹرا سونڈ میں جو نارمل مسلز ہیں وہ کس طرح کے نظر آتے ہیں یہ ہم اس سے اوپر والے اس سے پہ لے آئے ہیں پروب کو جہاں پہ بلکل جل نارمل ہے تو یہ نارمل ٹیشوز ہیں یہاں آپ کو لیئرز نظر آئیں گی مسلز کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل مسکولر سٹرکچر ہے اب یہ جو ہے یہ اس سٹرکچر کے نیچے ساری ائر مجود ہے اور یہ جو سٹرکچر ہے یہ پس ہے اب سیس ہم جس کو بولتے ہیں یہ ساری اب سیس ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں یہ حرکت کاری ہے تو یہ ابھی ڈائیگنوز ہو چکا ہے جی کہ سارا کام کلاس ٹیڈیم کا ہے تو ابھی ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے یہ مشین سائٹ بگا دیں ابھی ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے کلاس ٹیڈیم اس کے لئے جو ڈرگ آف چائز ہے وہ ہمیشہ سے پینسلین ہی دی بیسٹ انٹیبائٹی کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ والا جو پورشن ہے جہاں پہ مین ابسیس بنا ہو ہے اس کو ہم پنکچر کریں گے موسٹلی جب کلاس ٹیڈیم کا ابسیس مجود ہوتی ہے اس کو جب ہم پنکچر کرتے ہیں تو وہ بڑی سمیلی ابسیس ہوتی ہے بڑی ہی لائک جیسے پلیسینٹا میٹرائٹس ہوا ہوتا ہے نا جانوے کو تو اس طرح کی سمیل یہاں سے نکلے گی تو جو کہ ابھی ہم کریں گے پنکچر تو آئیڈیا ہو جائے گا پھر ساتھ آ جائے گا یہ والا پورشن جہاں پہ گیس کھڑی ہے ہم اس گیس کو بھی پنکچر کر سکتے ہیں یا انٹیبائٹی کو لوکلی اس سارے پورشن میں انفیوز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سیسی اور اب یہ جو گیس ہے یہ سارے اس حصے کی طرف آ رہی ہے یہ گیس ہے ساری یہاں تک گیس پہنچ چکی ہے پیچھے سے بھی یہ اس حصے میں بھی ساری گیس ہے یہ آپ آواز کو اگر فیل کر سکیں تو لائک ٹیمپینک ساؤنڈ ہے اس کی تو یہ سارے حصے میں ابھی گیس بھری ہوئی ہے تو ابھی ہم کریں گے اللہ کیا تو ہم بلیڈ کے ساتھ اس کو پنکچر کریں گے ابھی تو جو افسس ہے پہلے اس کو ڈرین کریں گے ڈرین کرنے کے بعد پھر ہم اس کو واش کرتے ہیں اندر سے نارمل سلائن کے ساتھ یا ہائیڈروجن کے ساتھ اس کو واش کر سکتے ہیں تو ہمیشہ کٹ لگاتے وقت ایک چیز کا خیار رکھیں کہ آپ کا جو کٹ ہے وہ ہمیشہ وینٹرل سائیڈ پہ ہونا چاہیے یہ وینٹرل سائیڈ مین کہ یہ سارا حصہ جو ہے یہ انفیکٹڈ ہے اگر ہم کٹ لگائیں گے اس پورشن پہ تو یہ سارا افسس یا پاس جو ہے یہ نیچے کی طرف چونکہ گریوٹی ہے زمین کی کشش ہے یہ اس سائیڈ کو ڈرین ہوگا سارا کھالی ہو جائے گا اگر ہم کٹ اوپر لگاتے ہیں یا اس سائیڈ پہ لگاتے ہیں تو افسس تو نیچے رہے گی اسے نکلنے کے لیے جو گریوٹی کی فورش چاہیے وہ اس کو نہیں ملے گی تو ابھی ہم اس کو وینٹرل سائیڈ پہ انسائز کریں گے یہاں اس میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے رسک اس چیز کا ہے کہ یہاں فیمورل وین ہوتی ہے جو لیکو سپلائی کر رہی ہے تو ہم نے ہمیشہ انسائز کرنے سے پہلے تھوڑا فیزیکلی اس کو چیک کر لینا ہے کہ نیچے کوئی وین تو نہیں ہے میجر وین چھوٹے بھی لیڈر تو آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا اس سے سمیل آ رہی ہے بچے ادھر آئے یہ پکڑ اس کی ٹیل پکڑ اس سے سمیل آ رہی ہے جیسے پلیسینٹا سے سمیل آتی ہے بلکل ویسی سمیل آ رہی ہے کبھی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈرین جب ہم اس کو پریس کر کے بھی ابھی ڈرین کریں گے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اندر سے فلیوڈ نہیں کر رہا ہے اس میں پس کے بقاعدہ ہوتے ہیں فلیکس ہوتے ہیں اور کبھی ایک بار اس میں جیسے اندر سے ٹیشو کٹ کے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس حصے کے ساتھ آئیں گے اب یہاں پہ احتیاط کیا ہے کیا کیا کرنی ہے کیا ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو پورشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے گیس بھی نکتی ہے کیا ہم نے کیا کرنی ہے کہ اس سراخ کو ہم نے بند نہیں ہونے دینا اگر یہ سراخ بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا اب سیسیے پوری طرح سے ڈرین نہیں ہوگی تو ہم ہاں بالکل یہ دیکھیں یہ ہم گیس والے پورشن کو دبا رہے ہیں تو یہاں سے گیس نہیں کری یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا کیس تھا جی تو اس میں ہمیشہ ہم ابھی جو ہمارے پاس آپشن بچنا وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے دبا دبا کے سارا ریکویٹ کریں گے اور اس کو پینسلین دیں گے اس سراخ کو ہم تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں ڈپینڈزو پان فورس اپ پڑائیں مجھے یہ چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ اس سراخ سے سارا ویکویٹ ہو جائے گا یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا میٹیریل ہے چھوٹا بلیڈر ساتھ میں کٹ ہے اس وجہ سے فریش بلڈ جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اندر سے جو میٹیریل نہیں کر رہا یا آپ فیل کر سکتے ہیں گیس ہے اور گندہ میٹیریل ہے ہم اس کو فردر ڈرین کے لیے ایک سیکنڈ آپشن ہوتی ہے کہ ہم چھوٹا پائپ لے کے جو گیس والا پائپ عمومن گروں میں استعمال کیا جاتا ہے یا کوسٹامک ٹیوب ٹائپ اس طرح کا پائپ لے کے ہم اس حصے سے اگر اس کو اندر اندرٹ کر دیتے ہیں تو بھی آسانی ہو جاتی ہے اس کی ڈرینیج میں پلس اندر فلیوڈ کو کوئی بھی ہم نے میڈیسن جو اندر انفیوز کرنی ہے اس کو اندر لے جانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو پائپ کا یہی پروسیجر ہوگا کہ چھوٹا تقریباً چار پانچ انچ کا پائپ ہم یہاں پہ لگائیں گے اور اس کو سچر کر دیں گے سکن کے ساتھ یہ جی تقریباً سارا ویکویٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہائیڈروجن گیس کی ہائیڈروجن جو لیکوڈ ہے ہم اس کو فل کر دیں گے اور یہ سارا اس کے ساتھ جو اندر ڈیبرس وغیرہ مجود ہے وہ سارا ڈیبرس نکل جائے گا اب یہاں جو چھوٹا سا بلیڈر اندر کٹا ہوئے ہم اس کو کر سکتے ہیں فورس اپ کے ساتھ اس کو پنچ کر دیں گے پریس کر دیں گے تو بلیڈنگ جو ہے وہ رک جائے گی اگر بلیڈر بڑا ہو تو ہم اس کو سچر لگا کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹا سا بلیڈر ہے جس فورس اپ جب اس کے سیرے کو انڈ کو کرش کر دے گا تو بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے گی تو یہ ایک کیس تھا جی تو بڑا کہہ لیں کہ یہ رسکی ہے اگر ہم اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دیتے تو یہ جو انفیکشن ابھی یہاں تھی تین دنوں میں پینسلنگ یوز کرنے کے وابجود وہ یہاں تک آ چکی ہے یہ ساری سکن میں بھی جا سکتے ہیں یہ سبکٹینیس اڈیما ہوتا ہے سوری سبکٹینیس اپسیس ہوتی ہے اور جو گیس بنتی ہے وہ بھی ساری سبکٹ بنتی ہے یعنی کہ گوشت اور جلد کے سینٹر میں ٹھیک ہو گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں